نمسکار پونیا شلو کے لگائی شو میں وہ وقت آ گیا ہے جب یوراز کھنڈراب کو دیوی اہلیا کے گنھ دکھائی دینے لگے ہیں جی ہاں ان کا درد تو ان کو خیر ابھی بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے نظر انداز ہے اوچھل ہے ان کی آنکھوں کے سامنے سے مگر دیوی اہلیا میں کیا کیا خوبیاں ہیں کیا کیا گنھ ہیں یہ یوراز کھنڈراب کو صاف صاف دکھائی دینے لگے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ دیوی اہلیا کی سوچ بہت اچھی ہے ان کے سنتان میں بھی ایسی ہی سوچ ہونی چاہیے ایسی دیوی اہلیت رہی وہ سنسکاری ہونی چاہیے سوچ بجھ ہونی چاہیے اور مطلب کسی بھی کام کو جہاں سے کرنے کی جو دیوی اہلیا میں زد ہے وہ ان کے سنتان میں ہونی چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ دیوی اہلیا کا گنھ انہیں بہت پسند ہے جو اپنی خوشیوں کو وہ آنکھیں مون کر کے نظر انداز کر دیتی ہیں اور دوسروں کی خوشیوں کے لیے کچھ بھی کر گزرتی ہیں یوراز کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہمت چاہیے دوسروں کی خوشیوں کے لیے اپنے خوشیاں قربان کرنے کے لیے اور دیوی اہلیہ بہت ہمت والی ہیں اور وہ کہتے ہیں دیوی اہلیہ میں گنوں سے بھرا جو بیکتتو ہے اس بیکتتو سے وہ سبھی کو پرباویت کر دیتی ہیں کہتے ہیں سچ میں اہلیہ تمہارے جیسا اور کوئی نہیں ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا دیوی اہلیہ تمہارے جیسا تم اتنی گنی ہو اتنی سنسکاری ہو اتنی پربھاوشالی ہو اتنی لوگ ہتیشی ہو مطلب دیوی اہلیہ کے گن تو انہیں دکھائی دینے لگے ہیں وجہ چاہے کچھ بھی ہو مگر جو ان کے سینے میں جو ان کے چہرے پر جو ان کے آنسوں میں جو درد چھپا ہے دیوی اہلیہ کی مسکرہت میں جو درد چھپا ہے کاش یوراز خنیرا وہ بھی دیکھ لیں